یہ چینل ٹورزم کو پرموٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اس لیے آپ سے درخواست کر جاتی ہیں کہ انجلوں کی خوبصورتی کو پرکراہ رکھنے کے لیے یہاں کی صاف سفائی کا خاص کیا رکھیں آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی جانے پشاور صوبہ خیبر پختون خواہ کا دار الحکومت ہے اور پاکستان کا چھٹا بڑا شہر ہے یہ شہر ساؤت ایشیا اور پاکستان کے شہروں میں سے سب سے قدیم شہر ہے اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے جس کی تاریخ بہت دور تک جاتی ہے پاکستان کے سب سے زیادہ آبادی والے شہروں میں بھی پشاور کا شمار ہوتا ہے آج ہم آپ کو پشاور کے دس ایسے مقامات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کہ یہاں پر نمائع مقبولیت رکھتے ہیں نمبر ایک یہ ایک تاریخی قلعہ ہے جو پاکستان کے شہر پشاور میں واقع ہے ہفتے کے دن اس قلعے کو صرف فیملیز کے لیے مخصوص کھولا جاتا ہے اور اتوار کے دن فیملیز کے ساتھ ساتھ ہر ایک آنے والے کے لیے یہ قلعہ کھولا رہتا ہے جو بھی سیعہ وہاں جاتے ہیں انہیں ساتھ اپنا سی این آئی سی یا پاسپورٹ لے کر جانا ضروری ہے اونچے ٹیلے پر موجود اس قلعے سے پورے پشاور کا یہ خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے نمبر دو پشاور میوزیم اس میوزیم کی بنیاد منیس سو ساتھ میں ملکہ وکٹوریا کی یاد میں رکھی گئی گندھارن آرٹ کے مجموعے کے لیے مشہور یہ میوزیم ایک دو منزلہ امارت ہے جسے بریٹش ساؤت ایشین ہندو بودھس اور مغل طرز تعمیر پہ بنایا گیا ہے پشاور میوزیم میں بودھس دور کے گندھارن آرٹ کا سب سے بڑا اور وسی زخیرہ موجود ہے اور اسے دنیا میں بودھس کے سب سے بڑے زخیروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے سیاہ تاریخ کو جاننے کے لیے اس میوزیم کا رفت کرتے ہیں نمبر تھری باب خیبر باب خیبر ایک یادگار ہے جو ایوب خان کے دور حکومت میں انیس سو چونسٹھ میں تعمیر کیا گیا تھا پشاور شہر کے مغرب میں واقعہ باب خیبر کے قریب ہی تاریخی قلعہ جمرود بھی موجود ہے خیبر ایجنسی میں اس باب کو ازادی کے بعد بنائے جانے والے سب سے اہم تعمیراتی منصوبوں میں شمار کیا جاتا ہے اس تاریخی مقام پر سیاہوں کی بڑی تعداد آتی ہے اور تاریخ کے اس شہکار کا نظارہ کرتے ہیں نمبر فور مسجد محابت خان یہ پشاور شہر میں واقعہ ایک سترویں صدی کی مسجد ہیں جو سولہ سو تیس میں مغل بادشاہ شاہ جہاں کے ماتحد پشاور کے گورنر نے تعمیر کروائی تھی اس مسجد میں استعمال کردہ سفید ماربل بہت ہی خوبصورت نظارہ رکھتے ہیں مسجد کے سہن میں وضو کرنے کے لیے ایک بہت بڑا سا پول موجود ہے اور مسجد کا مرکزی ہال اس کے گمبت کے نیچے موجود ہے جسے انتہائی خوبصورتی سے سجایا اور رنگا گیا ہے نمبر فائیو گور خطری گور خطری پشاور میں موجود ایک پارک ہے جو کہ مغل دور کے کھنڈرات کے مقام پر بنایا گیا ہے یہ ایک تاریخی مقام ہے جس کی تاریخ آٹھ ہزار سال سے بھی زیادہ پرانی ہے پشاور کے اونچے مقامات میں سے ایک گور خطری پارک بھی ہے اس پارک کے دو دروازے ہیں اور اس میں ایک مسجد میوزیم اور اثار قدیمہ کا مقام بھی موجود ہے اس پارک کے درمیان میں گورکشناک مندر بھی موجود ہے جو چاروں طرف سے کھیلوں کے کمپلیکس اور فائر پرگیٹ کی امارت سے گھیرا ہوا ہے پشاور چڑیا گھر پلوسی روڈ پر قادر آباد میں واقع ہے یہ پاکستان کے بڑے چڑیا گھروں میں شمار ہوتا ہے اور پشاور کا سب سے پہلا زو ہے اس چڑیا گھر کا باقاعدہ طور پر افتتاح کیا گیا اور بارہ فروری دوہزار اٹھارہ کو اسے عوام کے لیے کھول دیا گیا کیپی کے حکومت کے مختلف ڈپارٹمنٹس جس میں فورس انوائرمنٹ اور وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ شامل ہیں اس چڑیا گھر کے انتظامات سمالتے ہیں یہ زو 39 اکڑ کے رگبے پہ پھیلا ہوا ہے اور یہاں تقریباً تمام اقسام کے جانور اور پرندے پائے جاتے ہیں نمبر سیون وزیر باغ وزیر باغ اٹھارمی صدی کا ایک تاریخی باغ ہے جو کہ پاکستان کے شہر پشاور میں واقع ہے اس باغ کو درانی دور حکومت میں سردار فتح محمد خان بارک زئی نے تعمیر کروایا تھا جو کہ اس وقت کا وزیر تھا باغ چار دیواروں سے گھرا ہوا ہے اور اس میں ایک مسجد فوٹبال گراؤن اور دو کشادہ لون موجود ہیں جس میں فاؤنٹینز اور درخ بھی لگے ہوئے ہیں یہ پشاور کے پرانے اور بڑے باغات میں گنا جاتا ہے یہاں پر پیپل کے درختوں کو ان کی خوبصورتی سمجھا جاتا تھا نمبر ایٹ سیٹھی محلہ سیٹھی محلہ پشاور شہر کا ایک بہت پرانا اور روایتی انداز میں سجا ہوا ایک علاقہ ہے یہ محلہ سات ساؤت ایشن ہوینیوں پہ مشتمل ہے جو سیٹھی خاندار نے تعمیر کروائی یہ ہوینیاں انیسویں صدی میں تعمیر کی گئی تھی جو کہ پشاور میں گھنٹہ گھر کے قریب موجود ہیں اس میں بارہ کمرے اور چار تیخانے شامل ہیں جس میں ایک چشمہ بھی موجود ہے نمبر نائن جمرود فورڈ یہ قلعہ باب خیبر کے ساتھ خیبر باس کے داخلی راستے پر ہی موجود ہے یہ قلعہ ہاری سنگھ نالوہ نے تعمیر کروایا جو اس وقت سکھ فوج کا کمانڈر انچیپ ہوا کرتا تھا جمرود قلعہ ایک اونچے ٹیلے پر بنایا گیا تھا جہاں سے خیبر محمد اور بارہ جیسے علاقوں کو دیکھا جا سکتا تھا اور اس قلعہ کا نام بعد میں بدل کر فتہ گڑھ رکھا گیا تھا اس قلعہ کو فوج نے بہت ہی شاندار انداز میں محفوظ رکھا ہے اور اب تک رکھ رہی ہے کیونکہ یہ قلعہ ایک سو اسی سال سے بھی زیادہ پرانا ہے نمبر ٹین سر کننگم کلاغ تاور یہ کلاغ تاور پشاور میں سن انیس سو میں ملکہ وکٹوریا کی گولڈن جبنی کے اعزاز میں تعمیر کروایا گیا تھا سن انیس سو میں ہی اسے عوام کے لئے کھول دیا گیا اس تاور کا نام سر جارج کننگم کے نام سے منصوب کیا گیا جو اس وقت اس صوبے کے سابق برطانی گورنر اور ایک سیاستدان تھے یہ تاور پچاسی فیٹ اونچا ہے اور اس کی موڈائی پتیس فیٹ ہے آج بھی یہ تاور پشاور میں گھنٹا گھر چوک پہ موجود ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ مزید ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے ابھی کے لئے اللہ حافظ